بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سردی ہے تو اپنا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ تو میں آج بنا رہی تھی بیو پریانی حیدربادی بیو پریانی تو یہ میں نے گوشت لیا ہے چھے سو گرام گوشت ہے آدھا کلو سے زیادہ ہے کچھ تو یہ میں نے چکنا ہے گوشت ہڈی والا چکنا گوشت ہے ڈکری ہیں اس میں تو یہ جو آپ کو یہ ہمارے گھر میں پسند کیا جاتا ہے لیکن آپ کو جو گوشت سادہ گوشت چکنا یا ہڈی والا جیسا بھی آپ پسند کرتے ہیں کھانا گوشت اس گوشت میں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تیاری کرتے ہیں یخنی تیار کرتے ہیں ایک ٹکڑا میں نے لیا ہے یہ ادھرک کا ایک عدد لی ہے پیاز تین ہری مٹھیں اور ایک پوٹھی لسن کی تھی جو کہ یہ کھول دی ہے میں نے دھونے کے لیے ٹھیک ہے رکھی ہوئی پوٹھی میں اندر طلب مٹھی چلی جاتی ہے اس لیے میں نے اسے توڑ کر دھویا ہے ایک پوٹھی تھی یہ ٹھیک ہے ابھی فیلال ایس ٹی سپون کے قریب ڈال رہے ہیں ہم نمک ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے کم زیادہ ہم پاری میں دیکھ لیتے ہیں آدھا ٹی بل سپون ہے یہ زیرے کا آدھا ہے یہ دو تین پتے تیز پاتکے ڈال دیئے اس ٹھیک دارچین کی پیسیز ہیں یہ ایک بڑی الائچی پندرہ بیس کالی میٹ چھے سات لوگ تین سے چار سبز الائچی اور تقریباً میلے چار سے پانچ گلاس پانی اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اسے پکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو کوکر میں بنا لیں نہیں ہی تو دیکھتی میں آپ یخنی بنا لیں تو میں کوکر میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے پتا ہے میرا کوکر کتنی دیر میں گھشت گلا دیتا ہے کتنے پانی میں گھشت گلا دیتا ہے آپ بھی آپ کوکر کے اندازے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے لیے لگا دیں گے اور لگ دیتے ہیں اس کو میں پندرہ ملٹ کے لیے پکاؤں گی سی ٹی بھولنے کے بعد پندرہ ملٹ پکاؤں گی اور دیکھتے ہیں پندرہ ملٹ کے بعد زیادہ ہی جلدی میں نے کر دی یہ ابھی ثابت دھنیا ہے دو چمچ ہے یہ ٹھیک ہے اور ایک چمچ ہے سونف تو ہم رکھ دیں گے میں نے جلد بازی میں بند کر دیا بہت ہوتے ٹھیک ہے تو جب تک یخنی بنتی ہے تب تک ہم کچھ مسالے تیار کر لیتے ہیں تو یہ ہے ایک ایک ٹی سپون سونف زیرا اور دھنیا ایک حضرت بادیان کا پھول ہے کوٹنے کے لیے میں نے یہ آون دستہ لیا ہے اس میں ہم کوٹیں گے آپ چاہیں تو بلینڈر میں پیس رہیں مطلب دردہ سپیس لیں بڑی لائٹ دارچنی کالی میں چھ تو اسے ہم کوٹ لیں گے جائفل جاواتری کی اس چیت ہیں اور یہ تھوڑا سا میں نے دیا جائفل مسالہ ہم اور بنایا رہے ہیں یہ ادھرگ ایک انچ کا ٹکڑا رسن دس بارہ جویل چھے ادھر دھاری مچیں اور اسے ہم اچھی طرح سے بارک کوٹ لیں گے تو یہ کٹ چکا ہے اچھی طرح سے میں نے اسے کوٹ لیا ہے چائے آپ پیس بھی سکتے ہیں اور کار بھی سکتے ہیں تو چولے پر ہم نے رکھ دیا ہے پتیلا اور اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کولیسٹرول وغیرہ کا تو آپ گھی میں بنا سکتے ہیں کیونکہ پلاو کور میں وغیرہ گھی ہی میں اچھے لگتے ہیں لیکن میں اویل میں بنا رہی ہوں یہ تقریباً 100 گرام کے قریب میں اویل اس میں ڈال رہی ہوں دو درمیانی میں نے پیال دی لیا ہے رکھلی انہیں کٹ لیا ہے تو ہم انہیں گولڈن فرائی کر لیں گے پیال 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 ہم اس کو کڑکڑ آ لیں گے اور ہری میرے چھاڑو یہ لسن اترک اچھا پیاز جل نہ جائے اس وقت سے میں نے ساری پیاز انکار لی تھی لیکن ہم آدھی باہر رکھیں گے اور آدھی اس میں ڈال دیں گے دو درمیانے 100 گرام کا قریب ٹاماتر سے وہ ڈال دیں ڈال دیں گے 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 ہم تھوڑا تھوڑا پانی کل کے اس میں ڈالیں گے اس ساکر جو اجا کلسپن کی سمیل ہے افتم ہو جائے اور دن جائے اچھی طرح سے دائی ڈاگی ہوئی چھے سو گرام ڈھوٹ ہے اور چار سو گرام چاوڑ تھوڑے سے کوڑھونے کے پتے ڈال دیں گے اویل چھوڑ گیا یخمی اچھی طرح سے مسالہ اور اب ہم یخمی ڈال دیں گے مسالہ بھون چکا ہے اس میں ختم ہو چکی ہے رکھنا سن کی تو میں نے ایک پیالا لیا تھا چاوڑوں کا تو میں دو پیالے ڈالتی ہوں پانی کے یعنی یہ آدھا کلو چاوڑ ہیں تو ایک پیلو پانی ڈالتے ہیں پھر کم زیادہ ہو جاتا ہے یہ یخنی تھی پانی نہیں تھا ٹھیک ہے تو ڈال دیں گے پانی چاوڑ میں نے بھگو دیئے تھے یہ ایک گھنٹہ سے آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گئے کیونکہ میں کچھ کام میں لگ دی تھی تو میں نے پانی بھی تھوڑا کم ڈالا ہے ایک پیلو سے اور ہم دیکھ لیں گے سوزیشن ہم سیڈ کر لیتے ہیں نمک یخنی میں تو ڈالا ہوا تھا دیکھ لیتے ہیں کہ یخنی کا پانی اس پہ جو کڑوا ہٹھے پانی کی وہ سہی رہے گی یا ہمیں نمک اور ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو چھکتے ہیں ہم نمک نمک تھوڑا سوڑ ڈالنا جائے گا ٹھیک ہے اپنا یہ ٹی 느낌이 ڈال رہی میں ایک اور آپ کث tryna ڈال printers ڈالیں گے ٹھیک ہے مینے چکھا ہے ہم نے اپنا testة ڈال پڑے ٹھوڑا ڈال رہے ہو ڈال دے Fant Mädchen کلاو کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر کلاو کو اس طرح مسائلہ والی جو ہوتی ہے اسے بریانی ہی بولتے ہیں ہیدر آب میں ٹھیک ہے تو میں پانچ منٹ اور پکاؤں گی اور لگیں گے ہم اس کا دن تو یہ اسی پرسنٹ دن ہو چکا ہے باقی کا ہم کریں گے اس کے دم میں ٹھیک ہے کوئی سائٹ کا چامل کچھا بھی رہا ہے خل سے مگر یہ دم نہیں سٹھو جائے گا یہیں اسے دم تو ہم ڈال دیں گے یہ پیاز ڈال دیں گے جل کلر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈال د reverse ڈال رہا ہے ڈالہ دن لگ دیں گے ٹھیک ہے اور لگا دیں گے دس مل کا دم تو دس سے پندرے مل ہو گئے ہیں کھول لیتے ہیں دم کو مکس کر دیتے ہیں اس کو تو ہمارا یہ مزیدار سا خوشبودار سا بیپ پریانی یا پلاؤ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور زیادہ قریب سے دیکھنے میں نے دکھانے کے لیے آپ کو اور کر دیا ہے اور اتنی مزیدار سی اتنی پیاری سی خوشبود آ رہی ہے بتا نہیں سکتی تو اگر آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے لائک کر دیں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اب بھی میں آپ کو پلیٹ میں سرب کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے بہت ہی مزیدار کی خوشبود ہے اور دعا اٹھ رہا ہے اور کھائیں آپ گرم گرم بنا کر آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا اللہ حافظ